بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں اور کچھ دوست جو ہیں انہوں نے question کیا ہے ہم یہاں سے visit visa پہ جا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں دوستو جا سکتے ہیں یورپی یونین سے اور خاص طور پہ اگر آپ ان کلٹیز میں جہاں پہ ہم اس وقت ہیں یہاں سے easily visit visa لگ جاتا ہے کوئی اتنا بڑا ایشون نہیں ہے میرے کچھ خاص دوست آسے ایک دو سال پہلے گئے ہیں اور انہوں نے visit visa لگوایا اور وہاں سے ہو کے آیا ہیں کوئی اتنا بڑا ایشون نہیں ہے easy لگ جاتا ہے آپ کا صرف contact چلنا چاہیے یہ تو آپ کی میں نے بتانا تھا کہ visit visa لگ جاتا ہے جیسے ہی امریکہ کانیڈا اسی طرح کا rule regulation بہت بڑا problem نہیں ہے اب بات کرتے ہیں nationality کے بعد nationality کے بعد آپ کی entry ہے یورپی یونین کی آپ کے passport پہ وہاں پہ entry ہے visit visa کی وہاں پہ کام نہیں کر سکتے same like America کانیڈا دوسری نان یورپین کانیڈیز کی طرح یہاں پہ بھی کام نہیں کر سکتے لیکن آپ کی sales particular visit entry ہے وہ آپ کو پتہ تین مہینے کی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر وہاں پہ رہنا ہے تو وہ work permit کی شرط ہے work permit پہ آپ کو وہاں پہ ایک سال پھر دو سال اور اس کے بعد آپ کا extend ہوتا جائے گا اگر آپ nationality کا کہیں گے تو وہاں پہ language جو ہے وہ same like Germany بہت tough ہے وہ آپ کو ایک special exam پاس کرنا پڑے گا اگر وہاں پہ آپ nationality لینے چاہتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا طریقہ nationality لینے کا وہ وہاں کے پہ شادی کرنا ہے شادی کر کے آپ وہاں پہ لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی بہت سال آپ کو work permit پہ سوری آپ کو ایک permit پہ رکھتے ہیں ایک ویزے پہ رکھتے ہیں ایک کارڈ پہ رکھتے ہیں فیملی پہ اس کے بعد بہت سالوں کے بعد آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنا passport جس country کے بھی ہے وہاں کی nationality لینے کی پہ جو پان کی یہاں پہ کچھ باتیں جو 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 پان کے بارے میں reality ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ جو ہیں وہ جو پانے ہیں وہاں کی average جو عمر ہے وہ تقریبا 83 years ہے 83 سال عام طور پہ لوگ وہاں پہ زندہ رہتے ہیں اور یہ دنیا کا واحد ملاقہ جہاں پہ سب سے زیادہ خطرات لاحق کے عبادی کم ہونے گے یہ 2040 تاکہ وہاں پہ 70-80% لوگ جو ہیں بوڑے رہ جائیں گے باقی صرف 15-20% لوگ جو ہیں وہ جوان ہوں گی جو کام کے قابل رہیں گے اس وجہ سے جپان بہت زیادہ فوکس کارا اپنی عبادی بڑھانے کے لیے لیکن وہ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ غیر ملکی باقی دوستو جہاں پہ بینیفیٹس باقی کا تلق ہے جپان ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ اگر آپ سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں تو بینیفیٹس کے آپ کے ضرورت ہی نہیں رہتی وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو جوب پہ اتنی سیلری مل جاتی ہے کہ آپ کے رہنے سینے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے بلکہ آپ اس سے اچھی خاصی سیونگ بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جپان ایک بہت ٹف رول ریگولیشن والا ملک ہے وہاں پہ نہ صرف امیگریشن کے رول ریگولیشن ٹف ہیں بلکہ وہاں پہ جابز کے اور باقی زندگی کے رول ریگولیشن جو ہیں وہ بہت سریکے کے ساتھ انہوں نے مرتب دی ہیں وہ سیم لائک یورپی یونین ازادی اس طرح کی ایشو والا ملک نہیں ہے وہاں پہ بہت سٹکشن ہیں اور وہاں پہ سپیشل اگر آپ کو کام پہ ہیں تو آپ کسی بھی صورت ہل جن نہیں سکتے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے جو جپنیز ہے جو یہاں پہ آکے ریسٹورنٹ چلا رہ رہے ہیں وہ بھی یہی ادروائز وہاں پہ اگر فنانس کی بات کی جائے بہت زبردست کنٹری ہے اگر وہاں پہ رہنے کی بات کی جائے بہت اچھا ملک ہے لیکن وہاں پہ یہ چند ایک پرولمز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایمیگرینٹس بہت کام ہیں وہ یہی ہے کہ وہاں کی ایمیگرینٹس کے رور ریگولیشن بہت زیادہ رسٹرکٹ ہیں وہاں پہ جا کے رہنا ان کو ورک پرمٹ بیجا ویسے کافی خاصا ڈیفکلٹ بنایا ہے جپانی حکومت نے اور وہاں کے ادار ہونے جپان کا جو دارال حکومت ہے وہ ٹوکیو ہے جو دنیا کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمرے ملیں گے ہوتل کے اور باقی بھی وہاں پہ بہت زیادہ گنجان آبادی ہے تو دوستو جپان جو ہے یہ اوور آل بہت اچھا ملک ہے اگر وہاں پہ سیٹلمنٹ کی چانسز بنے تو لازمی طور یاد رکھی گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ